السلام علیکم میرے پیارے دوستو انسان کے موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں بتایا لیکن انسان جب اس دنیا میں آیا اس سوال کے جستجو میں ہمیشہ لگا رہا دراصل جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے لفظ برزخ دو چیزوں کی درمیانی فاصلے یا پردہ کو کہا جاتا ہے اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبضہ ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان و جن اس عالم میں رہتے ہیں مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہے روایات کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کی مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے عامال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کے طرف لے کر چلے جاتے ہیں اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے ایلی نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سیجن میں ڈال دیا جاتا ہے ایلنے اور سیجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں ایلین میں موجود روحوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ باق نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھی یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہیں میرا فلا رشتہ دار کس حال میں ہے اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلا رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا تو یہ برسقی روحیں سمجھ جاتی ہے کہ انہیں سیجن میں ڈال دیا گیا ہوگا نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایلین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر میں دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے برسقی نیک روحوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام شہدہ سالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملقات کریں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وسال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی اور بالکل ایسا ہی ہوا لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی تقریباً چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع کی وہ شہدت جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے ہوئے ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکم میں ہوتی ہے ان کے لیے ایسی قلندے ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہے وہاں جاتی ہیں اور جو چاہے وہ کھاتی ہیں اور پھر ان قلندوں کے طرف لوٹ جاتی ہے پھر ان کا رب ان روحوں سے ہاتھ کہتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے وہ جواب دیتے ہیں ہم اور کیا خواہش کریں ہم جنت میں جہاں چاہیں وہاں گھومتے اور جو چاہے وہ کھاتے پیتے ہیں دنیا میں نیند اور خواب عالم برزق کا ہی ایک نمونہ ہے کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جسے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس خواب کی تاثر انسان کی بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا رہتا ہے اور باتیں کرتا ہے حالانکہ وہ نیند بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے بلکل اسی طرح برزق میں جب انسان روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے